ایک ملک ہے اٹلی اٹلی میں اس وجہ سے آباد ہیں کہ اٹلی میں سپیشل لاز اسائلم سیکرز کے ہیں رفیجیز کے ہیں ان کے لئے جو ہیں وہ عموما طور پہ ورگ پرمٹ کی صورت میں یا کام کی صورت میں فسیلیٹیز ملتی ہیں وہاں پہ زیادہ ایکٹو ہے یو این اور رفیجی ایجنسی بھی زیادہ ان کے وہاں پہ کیمپس وغیرہ ہیں اور وہ لیگل کرنے میں لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اس وجہ سے وہاں پہ لوگوں کا کافی زیادہ رجوع اب اگر بات کریں کہ وہاں پہ جو ہمارے دیسی لوگ ہیں اگر ان کے پاس ٹی آر سی کارڈ ہے جو کہ محمد اور پہ کمنٹ آتا ہے دوستوں کا کہ اٹلی کے ٹی آر سی کارڈ پہ کیا ہم دوسرے یورپی مالک میں جا سکتے ہیں تو بلکل آپ جو آپ کے پاس ٹیمپریری ریزیجنسی کارڈ اٹلی کے ہے آپ بلکل اس پہ دوسرے مالک میں وزٹ کر سکتے ہیں خواہ وہ شنجن ہو یا یورپی یونین کا ہو لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ ایزا وزٹر جا سکتے ہیں ایزا و بلکل جو ہے وہ دوسرے مالک میں جا کے کام نہیں کر سکتے اس وجہ سے لازمی طور پہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ اٹلی کے ٹیمپریری ریزیجنسی کارڈ پہ جا کے کسی ریلٹیو کو کسی دوست کو وزٹ کر سکتے ہیں مل سکتے ہیں وہاں پہ عام طور پہ نوے دن اور خاص طور پہ ایک سو اسی دن سے زیادہ آپ سٹیک نہیں کر سکتے بائی لا اگر اس سے زیادہ آپ سٹیک کریں گے تو بائی لا آپ اس کی قانون کی خلاہ ورزی کریں گے اس وجہ سے اٹلی کے ٹی آر سی کارڈ پہ آپ جا سکتے ہیں دوسری شنجر اور یورپی مالک میں لیکن وہاں پہ جا کے کام نہیں کر سکتے صرف وصرف وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ رہ سکتے ہیں میکسیم میکسیم جو ہے وہ ایک سو اسی دن تک ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ